ایک نظریہ کے ساتھ رہنا اپنا کچھ موقع پر رکھنا ڈیفرنٹلی تینکن کرنا ساری مشکل چیزیں بہت مشکل چیزیں اس کو اس تاس کو تکمیل بخشنے کے لیے پی ٹی آئی کو پختنخواہ پر مسلط کریں کوئی کسی نوکری کی شکل میں ہوتا ہے کوئی پرزہ کسی مولا کے شکل میں ہوتا ہے کوئی پرزہ کسی جرنالسٹ کے شکل میں ہوتا ہے اور اور ان سب پرزوں کو ملا کر جو اس کا کلر ہے اس سارے ڈانچے کا وہ خاکی کلر ہی فوجی اپریشنز ہوتے ہیں تو ان فوجی اپریشنز کو یا آپ ان کو سیکیورٹی کا نام دے دیں جو بہت ہی مسلیڈنگ ٹرم ہے لوگ پاڑوں میں جاتے ہیں وہ آپ کو تسلیم نہیں کر جو طرز ریاست ہے جو طرز حکومت ہے اس سے آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا بلکم پہلے تو ادبیات کے ساتھ لٹریچر کے ساتھ میرا ایک تعلق تھا ایک دلچسپی تھی اس میں ساتھ میں جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں پر سیاست ہوتی رہتی تھی میرا گھر بھی کچھ آئیسا نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی سیاسی باس نہ ہو لوگوں کی سیاست میں دلچسپی تھی لیکن ایکٹیو ایکٹیو پولیٹکس نہیں کرتے تھے میں تو بلکل لٹریچر کے راستے سے پویٹری فکشن ہسٹری باچا خان کی تیرک اور فلسپے سے میرا تعلق جو اس طرح جڑنا ہے اس طرح جڑ چکا ہے لیکن پھر آلات بھی کچھ اپنے وطن کے آلات کو دیکھا یہی سے بھی بڑھ کر زندگی کا کیا مقصد ہے کیا مقصد ہونا چاہیے کیا کرنا ہے تبدیلی کے عمل کے ساتھ جو ایک دلچسپی پیدا ہوئی سریاست کے کردار کو جب دیکھا آمن و آمان کی صورتیال کو جب دیکھا تو یہ ساری اس طرح کی چیزیں تھی ہیں جس پر میں پہلے لکھتا تھا اب بڑے عرصے سے پرکٹیکلی ان کو انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ ایک آپ نے اس لیے اچھا ایز ای ینگ پاکستان میں ایز ای ینگ اور پھر وہ بھی سٹوڈنٹ کتنا مشکل ہے بینگ ان پولیٹکس جہاں پہ پولیٹکس کو گالی سمجھا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو سارے کے سارے کاروبار کے لیے کر رہے ہیں جی بڑا مشکل ہے صرف تنظیمی سیاست نہیں اس ملک میں ایک سوچ کے ساتھ رہنا ایک نظریہ کے ساتھ رہنا اپنا کچھ موقع پھرکنا دیفرنٹلی تنکنگ کرنا سارے مشکل چیزیں بہت مشکل چیزیں پاکستان میں لیکن جب کوئی بندہ عمالی اور نظریاتی سیاست کی سپریٹ کو سمجھتا ہو تو ان مشکلات کو پھر فیض کرنے کا بھی اپنا ایک کہہ سکتے ہیں ایک تسکین ملتے ہیں اس سے بھی یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے ایک میننگ ہے ایک پرپوس پول اچھا جو ابھی پاکستان میں عوامی نیشنل پارٹی ہم تھوڑی دیر پہلے آف دی ریکڈ بھی یہ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے اور وہ یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ اس میں علائے ہے ابھی ریجنٹلی جو عمران کا جس میں عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھوڑھ ہٹایا گیا تو اور پی ڈی ایم اس سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو پھر تو جو ہے پی ڈی ایم اور آپ علائے تو آپ اس کے بھی علائے ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے اور ہمیشہ سے آپ کی پارٹی تو انٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے میں رہا نہیں خیال کہ اتنا سادہ مسئلہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم کو اسٹیبلشمنٹ سمجھ لیں پی ڈی ایم کی پارٹیاں اگر اسٹیبلشمنٹ ہوتی تو پروجیکٹ عمران کو لانچ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی دو آزار اٹارہ میں جو پولٹیکل انجینئرنگ ہوئی اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ پروجیکٹ عمران کے فیل ہونے کا نتیجہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک پروجیکٹ فیل ہو چکا ہے یا ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اس میں پی ڈی ایم جو ہے وہ سرفیس پہ آئی ہے عوامی نیشنل پارٹی نے کبھی بھی نہ تیرے کے انصاب کو کوئی سیاسی پارٹی سمجھیے اور نہ اس کے حکومت کو لیجٹیمائز کیا ہے ہمارے لیے وہ ایک سیلیکٹڈ حکومت تھی اور اس حکومت کا سب سے زیادہ نقصان پختنخواہ اور بلوچستان کو پہنچاتا پختنخواہ میں دس سال سال تک پی ٹی ای کی حکومت رہی جو حال کیا اس صبح کا تاریخ میں اس کی نسان نہیں مل سکتی ایون انگریزوں کے دور میں بھی کچھ اس طرح کی تبائی نہیں ہوئی تھی پختنخواہ کی جو کچھ طالبان ٹی ٹی پی ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے قوم کے ساتھ کرتی آ رہی ہے سیاسی طور پر اس کو اس ٹاس کو تکمیل بخشنے کے لیے پی ٹی آئی کو پختنخواہ پر مسلط کرائیں گے اچھا یہاں پہ بینگ ای نیشنلسٹ یہاں پہ سب سے بڑی جو ریاست کو یہ پڑ جاتا ہے کہ یہ نیشنلسٹ ہیں تو ریاست سمجھتی ہے کہ یہ انٹی سٹیٹ ہے تو یہ کیوں سمجھا جاتا ہے سب سے پہلے یہ چیز آپ مجھے بتائیں جن جھوٹی بنیادوں پر ریاست کو کڑا کر دیا گیا ہے تو اس میں اس طرح کی سوچ رکھنا میں نہیں سمجھتا کہ انٹیسٹرل بات ہے نیشنل ہے پاکستان کے سٹیٹ کرافٹ کو دیکھتے ہوئے سٹیٹ ہوت کو دیکھتے ہوئے نیشن بیلڈنگ جن غیر پی تری بنیادوں پر وہ کرتے آ رہے ہیں کومنگ کی جنون ایڈنٹیٹیز کو مسخ کرنا سپریس کرنا ان کے لیے ایک بہت ہی لاجیکل بات ہے جو جو لاجیک ریاست کی جو لاجیک ہے اس کے مطابق دیکھیں جب آپ مختلف کومنگ کو ایک ساتھ ملا کر کے مختلف علاقوں کو جو جن کے جوار علاقے کا اپنا ایک الگ تاریخی پسے منظر ہے آپ ایک ساتھ رکھیں گے اور وہ بھی جبر سے تو اور یہ پھر کہنا اوپر سے کہ قوم ہے ہمیں ایک قوم ہیں اس ایک قوم کے لیے جو حقیقت میں جو قوم ہیں ان سے انکار کرنا ان کو دبانا دیوار سے لگانا میرے خیال سے جو پاکستان کا ایڈیالوجیکل اپریٹس ہے اس کا ایک بنیادی فیچر ہے پھر ان قوموں کی سیاستوں کو دشمن سمجھنا ان کو سپیس نہیں دینا بھی ایڈیالوجیکل اپریٹس کے مطابق ہی ہو رہا ہے کچھ انیچرل نہیں ہے پاکستان میں رہتے ہوئے جب قوموں کے اپنی ریالیٹیز جو ہیں ان کو بیان کرنے کا وقت آتا ہے تو اسے جو پاکستان کی لاجک ہے جو ایک پاکستانی قوم کی لاجک ہے جو اسلامی بھائیچارے کی لاجک ہیں جو اردو زبان کی لاجک ہیں جو انڈیا کے ساتھ دشمنی افغانستان کے ساتھ دشمنی وہ جو لاجک ہے جو پاک فوج ہے تو یہ ملک ہے وہ لاجک ہے مساروں کو جنمن سیاستیں ان سے نقصان پہنچتا ہے اس لیے کہ وہ جو سٹیٹ کی لاجک ہے اے اسٹوریکل ہے روٹلس ہے کام 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 نہیں کرتا ہے ان کا میڈیا کچھ پروپیگنڈا پیلانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہاں چک پوسٹ بن جاتا ہے چاہونی بن جاتی لوگ مسنگ پرسنز بن جاتے ہیں پھر یہ نیکڈ وائلنس پر اتر آتے ہیں دونوں طریقوں سے وہ جو گرام شیئن ٹرمز ہے کنسنٹ سے بھی کام کرنا چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور کوشن سے بھی اور دونوں بیک وقت استعمال ہو رہے ہیں کن کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں پشتنوں کے خلاف اور پشتنوں کی سیاست تاریخ کلچر لینگویج کے خلاف بلو چون کی سیاست تاریخ کلچر لینگویج کے خلاف سندھیوں کے تاریخ سیاست کلچر لینگویج کے خلاف سرائیکیوں کے خلاف یہ کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے پاکستان میں کچھ بھی آپ کو ایسا نہیں مل سکتا سٹیٹ کے لیوگل پر جس کو آپ دیموکرائٹک سمجھیں جس کو جس کی رونٹس آپ تاریخ میں دیکھیں جس کی لیجٹیب میں ایسی ہو جس کی لیجٹیب میں ایسی ہو زبردستی کی لیجٹیب میں ایسی ہوتی ہے جس طرح پارلیمنٹ میں لوگوں کو لا کر کے کوئی بل وہ پڑ بھی نہ لے اور دستخط کر لے اور بیج دے پاس کر دیں ایک کوش ہوتا ہے بلوچستان اسمبلی میں پچھلے حکومت میں ڈی ایچ اے کہ ایک بل پاس ہوئی تو کسی نے پڑھا بھی نہیں دیکھ اس میں کیا لکھا ہے ہو گیا پانچ منٹ کے اندر ہو گیا تو اس طرح کی لیجٹیب میں ایسی ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کا آپ لوگوں نے ایک ڈیفرنٹ نیشنلسٹ پارٹی جو ہے آپ کی عوامی نیشنلسٹ پارٹی اس کا ایک علیدہ سا علیدہ آئیڈیالوجی رہی ہے علیدہ موٹو رہا لیکن آپ پھر لوگوں کو کیوں نہیں موبیلائز کر سکے ٹھیک ہے آپ ایک تو آپ کیوں نہیں موبیلائز کر سکے اور اس کی اور آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ ہمیشہ سے گرتا گیا ہے اور آج بھی آپ میں مختصراً آپ کو بتاؤں گا ہمارا مقابلہ استعمار کے ساتھ کیسے ایک صدی سے ہم استعمار کے خلاف سیاست کرتے چلیں تو اس تناظر میں اپنے دیکھنا ہوں کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپورچونٹی ہی یا آپ کو موقع ہی نہیں ملا استعمار جو ہوتا ہے استعمار تو سمجھتے ہوئے کہ استعمار کسی کہتے ہیں نہیں استعمار کا مجھے نہیں مطلب پتا تو جو پاور کیپیٹل کے اروج پر جو لوگ بیٹے ہیں اچھا تو یہ کیا آپ پاکستانی ریاست کو بریٹش امپائر سے کچھ الگ کوئی چیز سمجھتے ہیں کیا کنٹینیویشن نہیں ہے بریٹش امپائر کا یہ جو ادارے ملے پاکستانی ریاست کو یہ کیا انہوں نے خود بنائے ہیں یا انگریزوں سے ویراست میں ملے ہیں ایلیٹ ویسے ہی ایکٹ کرتی ہے جیسے کہ ایلیٹ کی بات سے بڑھ کر کے ریاست اسی طرح کام کرتی جس طرح بریٹش امپائر کرتا تھا پھر جب امریکی سامراج کا دور آتا ہے تو آج تک وار ان ٹیرر تک یا پھر یہ افغانستان میں ابھی جو فالہ کابل تک کیا آپ نے کہیں امریکی سامراج اور پاکستانی ریاست کو ایک دوسرے سے الگ دیکھیں تو ہم ایک ایسی آلت میں سیاست کرتے ہیں قوم کی خود مختیاری کے بات کرتے ہیں اپنے وسائل پر اپنی اختیار کی سیاست کرتے ہیں جمہوریت کی سیاست کرتے ہیں سیکولرزم کی سیاست کرتے ہیں جنڈر ایکولیٹی کی سیاست کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں شعور سے کرتے ہیں لوگوں کی قوت سے کرتے ہیں لوگوں کی حق کے اکمرانی چھاتے ہیں عوام میں حق اکمرانی کا شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کے لئے جب ہم نکلتے ہیں تو کئی پر پاکستانی ریاست کا ایک پرزہ کڑا ہوتا ہے کچھ آگے جا کر کے دوسرا پرزہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کوئی کسی افسر کی شکل میں ہوتا ہے کوئی کسی نوکری کی شکل میں ہوتا ہے کوئی پرزہ کسی مولا کے شکل میں ہوتا ہے کوئی پرزہ کسی جرنالسٹ کے شکل میں ہوتا ہے اور ان سب پرزوں کو ملا کر جو اس کا کلر ہے اس سارے ڈانچے کا وہ خاکی کلر ہی ہے اور اس خاکی کلر کا بھی کوئی سرپرست ہے جو آپ نے وارن ٹیرر میں دیکھا کون کر رہا تھا کہاں ٹرین ہو رہے تھے دشتگرد کس کے خلاف استعمال ہو رہے تھے عوامی نیشنل پارٹی کہ پورے کھیڈرز کو نشانہ بنایا گیا لیکن جو پابندیا امریکہ نے کیوں بہا جیسے چھوٹے سے ملک پر لگائی ہے کیا وہ پاکستان پر لگی کیا پاکستان امریکہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں کون تیار کر رہے ہیں کس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں سب کچھ تو پبلک نالج ہے تو ایمپائر کے خلاف سیاست کوئی آسان کام نہیں ہے مشکل کام ہے وہ تو کہتے ہیں آپ سیپریٹسٹ ہیں وہ تو کہتے ہیں آپ سیپریٹسٹ ہیں دیکھیں اب اس پر تو میں بات نہیں کرتا ہوں پچھتر سال میں ان کو بھی بتا چلا ہوا ہوگا کہ ہم کیا ہے کون ہے اور ہم یہ بھی بتا ہے عوام کو بتائیں عوام کو عوام کو بھی جو سیاست کرتے ہیں دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ بجلی جو ہے وہ سب سے زیادہ سستی بجلی پختنخواہ میں پیدا ہوتی ہے تو اس پر پختنخواہ کہا کیوں نہیں اس کا دفتر کیوں ملاور میں بنایا گیا تو عوام کو ہم یہ بتاتے ہیں اور اس کو آپ سیپریٹیزم قرار دیں یہ آپ کی مرضی بلوچستان اور پختنخواہ سے گیس نکلتی ہے پنجاب جاتی ہے پختنخواہ اور بلوچستان میں گیس نہیں ہے ایسے پریٹیزم ہے آپ جنگی جادی جتھوں کو تیار کرتے ہیں بیچتے ہیں ہمارے سب کچھ کو تباہ و برباد کر دیا اس سے اور پھر اس ان کے پیچھے فوجی لوگ آتے ہیں ملٹری آپریشن کے نام سے وہ سب کچھ بازاروں کو انہوں نے لوٹا اور پھر مسمار کر دیا میران شاہ بازار کو انہوں نے پہلے لوٹا اور پھر مسمار کر دیا میرے لی بازار کو کیوں کیا کیا بازار جو ہے وہ دشتگردی کرتا تھا کیا کیوں آپ کون ہوتے ہیں میرے لئے شیر بنانے والے شیر جب بنتے ہیں شیر ان کی تاریخ ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کے ساتھ لوگ ان کی میموریز جو ہے وہ اسوسی اٹڑ ہوتی ہے شیروں کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے آپ نے وہ سب کچھ گرا دیا اور ابھی تک اور کہا پھر کہ دشتگردوں کا کمر توڑ لیا اور کلیر کر دیا عزیرستان کو لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں فقیر پیہ جمرز علی خان کے پوتے کو عزیر شیر محمد کو شہید کر دیا گی وہ فریڈم فائٹر تھے انہیں نے ملٹن سٹرگل کی تھی اب بریٹش ایمپائر کے خلاب بھی اور پھر اس کے بعد بھی اب یہ ثابت کرنے میں تو پچھتر سال لگے کہ ہم کیا چھا رہے ہیں ہم کیا کرنا چا رہے ہیں آپ لوگوں نے اسریہ ست نے نواب محمد اکبر خان بگٹی کو بھی نہیں بخشا وہ ساتھ رہے ہیں ان کی باقی بلوچ جو ہے وہ پاڑوں پر چلے گئے تھے یہ ساتھ تھے اسٹیبلشمنٹ کے اور جس طرح کیسے قتل کیا میں آپ کو بتاتا ہوں بلوچ وہ کبھی نہیں بھول پائیں گے بلوچ اس کا بدلہ لیں گے آپ تسلیم نہ کریں بنگ مشرقی پاکستان کے وقت پہ بھی آپ پاکی قتلوں سے انکار کرتے تھے کس کو بخشا ہے جو بھی کچھ مختلف بات کرتا ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ کے پیرول پر کام نہیں کرتا اس کو آپ غدار ڈیکلیئر کر کے آپ اس کو اس طرح کا اور نام دے کر کے کرمنالائز کر کے منظر سے آٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ڈیویلپنگ سٹیٹس میں یہ ایسا ہوتا ہے دس اس نارمل یا ان ایفریکا دس اس نارمل تو یہاں پہ یہ بھی ڈیویلپنگ ڈیویلپنگ سٹیٹس ہے یا سٹیٹس کو ڈیویلپنگ سٹیٹس کے لیے لوگوں کو اغوا کرنا اور سالوں تک مسنگ پرسنز کے ڈارکیو میں رکھنا لازمی ہے یہ کس پولیٹیکل سائنٹس نے ان کو بتایا ہے یہ کس نے بتایا ہے ان کو کہ آپ دیشتگردوں کو پالے اور جا کر کے بازاروں میں وہ خودکش حملے کریں وہ کہتا ہے یہ تو سروائیول کے لیے ضروری تسکیٹ گیا کیا سروائیول کیا ارتی کر دیا آپ نے افغانستان کے ساتھ چالیس سال سے جو دشمنی روا رکھی ہے کیا ملا عوام کو لوگوں کو کچھ پوجیوں کو کچھ جرنیلوں کو ملا ہوگا جرنیل اختر عبدالعامان کو ڈالرز ملے عوام کو کیا ملا کیا غربت کم ہوئی کیا لیٹریسی کا ریشو بڑھ گیا کیا روزگار ملا لوگوں کو اور پھر اس طرح کی لیٹریسی اس طرح کا روزگار اس طرح کے روزی جو دیشتگردی سے جو انسانوں کو قتل کرنے سے جو انسانی عبادیوں کو اجار دینے سے ملتی ہو کوئی بھی بازمیر بندہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا باہشاہ خان کے کسی پیروکر سے تو تو کوئی نہ رکھیں اچھا یہ جو پاکستانی جو ریاست کی افغانستان پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے تو اگر ایک تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور دوسرا دشمنانہ پالیسی اگر این پی ہوتی تو افغانستان کے ساتھ کیسے ریلیشن اگر این پی ہوتی تو افغانستان سے بہترین دوست کوئی ہوئی نہیں سکتا ایک ہی لوگ ہم رہتے ہیں انگریزو نے ایک لکیر کھینچی ہے ہماری بیچ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے کلچرل ایکسچینج کرتے ہم ایک دوسرے کے ساتھ میوزیکل کنسرٹ ایک ساتھ کرتے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ہماری جتنی بھی مسائل ہیں اکٹھے بیٹھ کر کے اس پر مشورہ کرتے اور یہ ریجن جو ہے تجارت کا مرکز بنتا یہ سنٹرل ایشیا اور یورپ تک ایک روٹ ہوتا اگر سٹیبل ہوتا افغانستان اگر افغانستان کو پاکستان سٹیبل ہونے دیتا پھر وہ تو امریکہ نے انسٹیبل کیا تو امریکہ کے لیے ایک انسرجنٹ کے طور پر کس نے کام کیا امریکہ کا موسٹ ایلائیڈ ایلائی کون تھا ابھی چائنہ کے رول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ بھی استعماری رول میں نہیں سمجھتا کہ چائنہ امریکہ سے کچھ اتنا مختلف ہوگا کہ اس سے لوگوں کو کچھ ریلیٹ ابھی تک وہ کسی طرح سے کسی ملیٹری ایکشن یا اس طرف تو نہیں لے کے جانا چاہ رہا تو آپ دیکھیں تو کیا بلوچستان میں فوجی ایکشن نہیں ہو رہا فوجی ایکشن تو ہو رہے ہیں نا فوجی ایکشن تو چائنہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں چائنہ تو کہتا ہے کہ ہم تو نیوٹرل ہیں کیا ہے کہ ہم تو سپیک کوئی فورسز نہیں بھیج رہے ہیں سپیک کیا ہے سپیک تو ایک وے ہے جس کے جو بھی ہے جو بھی ہے تو سپیک کے خلاف وہاں پر مزاہمت ہوتی ہے اس مزاہمت کو کچھلنے کے لیے وہاں پر فوجی اپریشنز ہوتے ہیں تو ان فوجی اپریشنز کو یا آپ ان کو سیکیورٹی کا نام دے رہے جو بہت ہی مسلیڈنگ ٹرم ہے اس سیکیورٹی کو سٹرنٹن کرنے میں کیا چائنہ کا کوئی کردار نہیں اگر اکنومیکلی امپروو ہوگا تو سیکیورٹی بھی امپروو ہوگا چائنہ کا جو مائدہ یہ کس کے ساتھ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ لیکن دوادر بھی تو ڈیویلپ ہو رہا ہے پاکستان بھی ٹاوس بنایا ہے وہاں پر تو اس کو آپ اگر ترقی سمجھتے ہیں یا سٹیڈیم بن رہے ہیں یا سٹیڈیم بنایا ہے لوگوں کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہے جو مائی گیری تھی وہ بھی نہ رہی چوٹی موٹی روزی وہ کما سکتے تھے وہ بھی نہ رہی آپ بلوچوں کے پوائنٹ آف یو سے آپ لوگوں کے پوائنٹ آف یو سے ڈیویلپمنٹ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یار وہ بلوچ جو ہیں ان کے سرداروں نے ان پہ ان کو ایسا رکھا وہ سردار تو اب نہیں رہے ہیں وہ چار ان چلے گئے ہیں تو اب تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ کی انسرجنسی ہے وہ چار سردار تھے ان کے خلاف یہ بات کرتے ہیں باقی جو سردار تھے یہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے ان کے علاقوں میں کیا ہوا ہاں یہ ہوا ان چار سرداروں نے جو نشاندہی کی تھی انہوں نے جو پیشنگوئی کی تھی سچ ثابت ہوئی اچھا یہ ایک اور چیز ہے جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا پشتون جو سوسائٹی ہے وہ پہلے ایسے ہی الٹرا کنزرویٹیو اور ریلیجیس تھی یا اس کو یہ بھی سٹیٹ کا ایک پروجیکٹ تھا اس کے تحت ہوگئے سٹیٹ کا پروجیکٹ سٹیٹ سے پہلے بریٹش ایمپائر کا پروجیکٹ اس سے پہلے مغول ایمپائر کا پروجیکٹ یہ جو اتنے ازاروں مدرسے بنائے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں یہ ہو سکتا ہے یہاں پر ہم اور آپ تو ایک پوسٹ بھی جب کرتے تو جس پر نظر رکھتے ہیں لوگوں نے سزائے بھی بگتی ہیں اور وہاں کوئی ممبر پر بیٹھ کر کے قتلوں کے طالب پر کو پروموٹ کرنے کے لیے خطبے دیتا ہو اور سٹیٹوس کو نہیں دیکھتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اور یہ بھی نہیں آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ جب بھی مذہب کی بات آتی ہے یا مذہبی انتہا پسندی کی بات آتی ہے تو ریاست اس کو پشتنوں کے مطلب اس کو بہت گلوریفائی کرتی ہے اس سے ریاست کو بڑا فائدہ پہنچ ہے ریاست سے میرا مراد وہ مقدر آئے اشرافی آئے اس طبقے کو بہت زیادہ بینیفٹس ملیں اس اتیار سے اچھا زمان بھائی اب بھی ریسنٹلی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن کے پی میں جو یہ رہا کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ ویک تو ہوئی لیکن اس کی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سٹیٹ کے پروجیکٹ کی وجہ سے ویک ہوئی آپ کا مطلب یہ ہمارا کوشن تو ہو چکا ہے لیکن کچھ آپ سپیسیفک وہ ایکزیمپلز دیں جس کی جس کے پیچھے آپ اپنے اس چیز کو سپورٹ کریں کہ یہ سٹیٹ کی وجہ سے یہ ویک ہوئی ہے آپ کی پارٹی یہ پہلا پروجیکٹ نہیں جو سٹیٹ نے لانچ کیا اور اس کو برائے راست ہمارے خلاف استعمال کیا اس سے پہلے پی ٹی آئی سے پہلے تیرے کے طالبان پاکستان ہمارے خلاف استعمال ہوئی تھی اس نے ہمارے تنظیمی اور نظریاتی ڈانچے کو نیوکلس کو ٹارگٹ کیا تھا پھر اس کے بعد اس کو لایا اور اب پھر ماضی میں جب جائیں گے قیوم خان تک پہنچائیں گے قیوم خان سے لے کر کے افغان جنگ تک مذہبی سیاست تک جو ہمارے خلاف استعمال ہوئی طالبان استعمال ہوئے پی ٹی آئی استعمال ہوئی تو ہم تو ایسی پروجیکٹس کے ساتھ چلے آ رہے ہیں ان پروجیکٹس کا سامنا کرتے آ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا ای این پی کے اندر جو آپ لوگ باہر سے سوچ رہے ہیں کہ ای این پی کمزور ہو گئی ہے ہم نہیں سمجھتا ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاست کی سوچ کچھ بھی پختنخواہ کے مطلق یا پختنوں کے مطلق چینج ہوئی تو گراؤنڈ پر عوامی نیشنل پارٹی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابرائی گی اور ثابت کری گی الیکشنز کی بات آپ کرتے ہیں تو الیکشنز تو آپ کو پتہ ہے کیسے الیکشنز لوگوں کو بلانا ان سے کہنا پی ٹی آئی جوائن کریں ٹکٹ بھی ہم دیتے ہیں کامیاب بھی ہم کراتے ہیں وزارت بھی دیتے ہیں یہ کیسے حالت میں ہم سیاست کرتے ہیں اور اوپر سے یہ جو ٹیرریزم والا سوئی ہے وہ بھی لٹکتے رہتی ہیں وہ تریٹ بھی ہمارے لئے ختم نہیں ہوتی ہیں آج بھی ہمارے لیڈرشپ کو تریٹس ہیں اور تریٹس پہنچاتے بھی کون ہیں ای ایجنسیوں والے پہنچا دیتے ہیں کہ آپ نہ نکلیں مسئلہ کیا کیوں اقتدار میں کون ہیں باوجود اس کے کی ریاستی لیول پر یہ پروپیگنڈا چلتا ہے کہ این پی کمزور ہو گئی ہے این پی تو اب ایک سٹ کی پارٹی رہ گئی ہے این پی کے لیڈرشپ اپنے چار سدے میں الیکشن نہیں جیت سکتی اور ٹالیبان جب تریٹس دیتے ہیں تو وہ این پی کو دیتے ہیں تو اس پر آپ سوچیں کیا وجہ ہو سکتی ہے اسے ثابت ہوتا ہے کہ این پی آج بھی سب سے بڑی اور نمائندہ قوت ہے پشتنوں کی اس وجہ سے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس وجہ سے اس سے طالیبان کو بھی تکلیف ہے اور طالیبان کے جو سرپارست ہیں ان کو بھی تکلیف ہے اچھا آپ کی سوسائیٹی تو پہلے ہی ولنریبل تھی جس کی وجہ سے وہ اکوان وار میں گئی ٹھیک ہے لوگ ادھر سے ہی پک کیے گئے اور ان کو ٹرین کیا گیا آپ اگر اس کی ایک ایگزیمپل دیکھیں تو جب پاکستان کی جو کشمیر کا مسئلہ تھا تو آپ کے قبائلی ہی کشمیر میں گئے تھے تو یہ تو نون فیکٹ ہے تو آپ کی اگر آپ کی اس سوسائیٹی کو کس نے ولنریبل بنایا میں نے پہلے بتایا ایمپائرز نے اور ایمپائرز کے بلبوتے چلنے والی ریاستوں نے یا ریاست نے آپ نے بڑی اچھی مثال دیا یہ میں نے ٹویٹ میں بھی لکھا تھا یہ جو ابھی زمان پارک جو پشتون گئے تھے میں ان پشتونوں کو بلکل اس نظر سے دکھتا ہوں جو پشتون کشمیر آزاد کرنے گئے تھے وہ بھی پرائی جنگ تھی یہ بھی پرائی جنگ ہے یا پی ٹی آئی میں جو پشتون جن پشتونوں کو لایا کیا ان پشتونوں میں اور وہ جو بریٹش ایمپائر کے ساتھ جو پشتون ملے ہوئے تھے یا مغول ایمپائر کے ساتھ جو پشتون ملے ہوئے تھے ان میں کوئی فرق نہیں یہ سب پشتون ایڈنٹیٹی کے خلاف پشتون کوسچن کے خلاف پشتون نیشنلزم کے خلاف کام کرتے رہے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں آقا کو سرف کرنے والے پشتون ہیں ان کو سمجھ آئی ہوگی یا ہماری یہ ذمہ داری ہے یہ سمجھائیں کہ آپ کسی اور کے مفاد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اچھا یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی دس سال ہوئے دس سان دس سال کے پی میں آئے رہے ہیں پختون خواہ میں پختون خواہ میں محذرت تو وہ پختون خواہ میں انہوں نے جو پختون خواہ ہے اس کا پولیٹیکل ڈسکورس کیسے چینج کیا اس پولیٹیکل ڈسکورس کو پختون خواہ کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی پختون خواہ میں بلخصوص یہ اصد کی پالیسی تھی کہ لوگوں کو جو سختیاتی مسئلے ہیں جو سٹرکچرل کوسچنز ہیں جو بنیادی مسائل ہیں جو بقا کے مسائل ہیں جو شناک کے ایشوز ہیں جو وسائل پر اپنی اختیار کا سوال ہے جو مرکز اور افاقی ایک آئیوں کا تعلق ہے بنیادی مسائل سے لوگوں کا توجہ اٹھا کر کے ان کو ایک پرکبتی کے پیچھے لگانا چینج آ رہی ہے سونامی آ رہی ہے نوے دن کے اندر کرپشن ختم ہو جائے گا ریاست مدینہ بن جائے گا یہ پاپولیزم ہے فار رائٹ پاپولیزم ہے اس طرح کے جو ریاستی بیان یہ ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ سب سے بڑا وکٹم ہمیشہ زمنی علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں بریفریز کے لوگ ہوتے ہیں ہم بدقسمتی سے زمنی علاقوں کے لوگ ہیں یہ ایک چیلنج جو ابھی کی چیلنج ہے اس کو فیض کر سکتے ہیں اس کام اس کو ہم ریزسٹ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں ایک طویل جدو جہت ہے ہم دل برداشتہ نہیں ہو رہے ہیں باچا خان اس کو سبر کی جنگ کا نام دیتے تھے اس سبر کی جنگ سوری میں نے آپ کی بات کٹی یہ جو آپ قلعہ صحف اللہ سے ہیں اور قلعہ صحف اللہ کے ابھی کیا حالات ہیں اور وہاں پہ جو کونسی پارٹیز ایکٹیو ہیں اور سوسائٹی کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ ہو کر رہے ہیں قلعہ صحف اللہ کے حالات باقی پشتون علاقوں سے اتنے ڈیفرنٹ نہیں ہیں جس طرح ہم نے بتایا جو ہمارے بنیادی مسئلے ہیں قلعہ صحف اللہ میں بھی اسی نویت کے مسئلے ہیں وہاں پر بھی ریاست جن دو انسٹرومنٹ سے سب سے زیادہ کام لیتی ہے ایک ملائیت ہے اور دوسری قبائلیت ہے ان انسٹرومنٹ کے خلاف جو ہم جدوجیت کرتے ہیں وہ نیشنلسٹ جو جو ہم کرتے ہیں ہمارے علاوہ یہ جو فکری فرسودگی ہیں قدامت پسندی ہیں تشدد ہیں نائنصافی ہیں استحصال ہیں یا جو آمرانہ رویے ہیں غیر جمعوری رویے ہیں یا غیر جمعوری روایات ہیں ان کے خلاف ہمارے علاوہ کوئی بھی جو جدوجیت نہیں کرتے اچھا یہ قبائلیت جو ہے چلو ملائیت کی تو سمجھ آتی ہے لیکن قبائلیت جو ہے وہ آپ کی انڈیجنس ایک چیز ہے نا وہ آپ کے اگنسٹ کیسے نہیں یہ وہ چیز بالکل نہیں اس کو انسٹرومنٹالائز کیا گیا ہے اچھا انسٹرومنٹالائز کیا جاتا ہے بڑے منصوبے کے ساتھ ایک پالیسی کے تحت اس قبائلی نظام کے خلاف ہماری پارٹی نیشنل آوامی پارٹی کے حکومت میں نائنٹین سیونٹی ٹو میں بلوچستان میں کرارداد پاس ہوئی تھی لیکن اس کو مرکز نے ریجٹ کر دیا قبائلیت کو ریاست نہیں انٹیکٹ رکھا ہے کیسے ممکن ہے کہ میرے ساتھ ایک ٹویٹ ایک فیس بک پوسٹ ایک تقریر کا حساب ہو سکتا ہے حساب کرتے ہیں اور کوئی جرگہ بیٹھ کر کے وہ کسی سیاسی کارکون کے گھر جلانے کا فیصلہ کریں جنوبی وزیرستان میں اور اس کے خلاف کچھ بھی نہ ہو ہماری پارٹی کے ایک لوکل لیڈر ہے نرزمان وزیر اس کے خلاف صرف اس بات پر کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ اختیارات سیویلین ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر دیے جائیں اس پر ایک جرگہ نے ان پر تین لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا اس سے پہلے ایکزیکٹ لی تری ایرز اگو اسی وزیرستان اسی قسم کے ایک جرگہ نے اسی دین کو ہمارے ایک اور لیڈر آیاز وزیر کے گھر جلانے کا فیصلہ دیا پیرم نے پیرم نے آواز اٹھائی اسپندیار ولی خان نے بیان دیا اور ہم نے اپنے کرکنوں کو ادایات جاری کیا کہ آپ جا ہے وزیرستان پھر وہ پیچھے ہٹ گئے قبائلیت سائٹی میں قبائلی نوٹیبرز کے طور پر پیچھانے جاتے ہیں لیکن انہوں نے خود کو ڈیموکریٹک اور پولٹیکل کلچر کا حصہ بنایا ہے بہت کم ہے باقی تو ریاست کیا تو نہیں کھیلتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں جو بلوچستان کے سردار تھے وہ بھی اسی طرح سے کیا نہیں تھی نوٹی سکس پرسنٹ نوٹی سیون پرسنٹ تو ریاست کے ساتھ تے اور ابھی تک ہے اتن سرداروں کے علاوہ نواب خیربخش مری سردار اطاولہ خان مینگل اور نواب محمد اکبر خان بگٹی کے علاوہ وہ نواب محمد اکبر خان بگٹی بھی عمر کے اخری اسے نے اس اور سردار کا نام بتاؤ جو ریاست کے ساتھ نہیں ملا ہوا تھا کوئی ہے اس کو وہ نہیں کر سکے جو چلو ریاست کے ساتھ تو مل گئے لیکن اپنے لوگوں کے لیے کام وہ نہیں کر سکے کون وہ ہی سردار کیوں آپ ایسے لوگوں کو ملاتے ہیں کیا وہ پر الیکٹڈ لوگ نہیں کیا وہاں پر پولٹیکل ریپریزنٹیوز نہیں ہے تو جب آپ نے ان کو اٹھایا ان کو اپنے ساتھ ملایا تو ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کے مفادات سرف کرتے ہیں وہ لوگوں کے مفادات سرف نہیں کرتے ہیں 1970 کے الیکشنز میں نیشنل عوامی پارٹی کے ایک سٹوڈنٹ لیڈر ڈاکٹر عبدالائی بلوچ نے خان آپ کلات کے بائی کوش قسم آپ نے ڈاکٹر عبدالائی کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ کیا کیا حکومت گیرائی پارٹی پر پابندی لگا دی اور سب کو یہ نیشنل دی جو لوگ سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں جو تر کی پسند لوگ ہیں جو روشن فکر لوگ ہیں جو جنڈر ایکولیٹی پر ایکن رکھتے ہیں جو رائے کی ازادی پر ایکن رکھتے ہیں ان کے ساتھ ریاست کر رویا کیا کسی دشمن سے کم ہے ہمارے لئے تو مسئلہ سوسائٹی کے اندر نہیں کہ ہمیں لوگ سیاست کرنے نہیں دے رہے ہمارے لئے تو مسئلہ یہ کہ ریاست ہماری لوگوں کو ہمارے خلاف دیوار کے طور پر کڑا کر دیتی ریاست کے لئے جو معاشرے کے اندر کوئی فکری فرسودگی ہوتی ہے ریاست کے لئے بڑی خارامت ثابت ہوتی ہے کسی تخلیقی سوچ تنقیدی سوچ کی بجائے وہ ریاست اس کو فیور کرتی آپ دیکھ سکتے وہ مذہبی شکل میں ہو قبائلی شکل میں ہو علمی شکل میں ہو بڑے کنزین قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہی ریاست کے فیور ہوتے ہیں انہی کو ریاست ایوارڈوں سے نواز دی کبھی کسی ایسی بندے کو جو معاشرے میں روشنی پہلاتا ہو سٹڈی سرکل کرتا ہو کتاب کتابوں کا کل چرام کرتا ہو اس کو آپ نے کبھی دیکھا کہ اس ریاست میں اس کو صرف ایک پی ٹی وی پر دو منٹ کے لئے بلا کر کہ اتنا بھی رگرنیس کیا ہو بلکہ اس کے خلاف جو بھی بندہ ہو جو اس طرح کے کام کرتا ہو اس کے خلاف ریاست کا پروپیگرنڈا کسی نہ کسی لیول پر چلتا ہو ریاست تو ایٹین ایمینڈمنٹ ہوئی این ایف سی ایوارڈ اور سنگل نیشنل کریکولم تو اس کے طرح تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی تبدیلی آئی ہے جو پیریفریز کیا فیڈریشن یہ تو آپ نے مکس کر دیئے ایک دوسرے کے ساتھ سنگل نیشنل کریکولم کو تو ہم اٹھیک سمجھتے ایٹین امینڈمنٹ پر بلکل یہ ایک قوم ہے ایک قوم کا پتہ ہے تو آپ کو سنگل کا کیا مطلب ہوتا ہے سنگل نیشنل کریکولم کا کیا مطلب ہے سنٹرلائزیشن ہے ایڈوکیشن کو سنٹرلائز کرنا ہے اور سنٹرلائزیشن کا پھر کیا مطلب ہوتا ہے پنجاب آزیشن ریڈیکالائزیشن پرائیوٹائزیشن تو اس کا امپیکٹ کیا ہے اس کا پختونخواہ یا بلوستان میں کیا امپیکٹ ہے یا سندھ میں کیا امپیکٹ ہے بہت ہی منفی ایٹین تامینڈمنٹ میں ہمیں کچھ ایسا موقع ملا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ اب کچھ بہتر ہو جائے گی لیکن آپ نے واپس اس حق کو چھین لیا سبوں سے پھر وہی ون بک ون نیشن بھائی ہم ون نیشن نہیں ہیں آپ کو یہ سمجھانے کے لئے پتہ نہیں ہم کون سی کتاب لے آئے کون سی تیوری لے آئے کہ ہم ایک نیشن نہیں ہیں یہ آپ پر مختلف نیشن دیتی ہیں آپ کو ریکگنیز پر کرنا پڑے گا تو ان کو یہ چیز نہیں پتہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو مین ڈیسیئنز لیتے ہیں یا اوپر ان کو پتہ ہے جائل تو نہیں میں نہیں سمجھتا ہے کہ وہ جائل ہیں انہوں نے ہم کو محکوم بنا ہے وہ کب زکر نہ چاہتے وہ اسی اسلام اور پاکستان کے نام پر پفتنخواہ اور بلوچستان میں جو کچھ بھی ہے جتنے بھی وسائل ہیں جتنے بھی مادنیات ہیں سب کچھ پر کنٹرول رکھ نہ چاہتے ان کو پتا ہے اسی لیے تو باجوہ صاحب نے کہا تا کہ ایٹین امینڈ شیخ مجیب کے سکس پوائنٹ سے زیادہ خطر نہ کے اور اسی لیے انہوں نے عمران خان کو لایا کہ کسی طریقے سے ایٹین امینڈ کے اثرات پر قابو پایا جائے دیکھ آپ نے اپنے انف سی ایوارڈ کی ایوارڈ کا اجرہ کیوں نہیں ہوتا کس نے روکا ہوا ہے تخت انخواہ کو اپنا اینی سا جو این میں لکھا ہوا ہے وہ کیوں نہیں مل رہا ریکوڈک کا مائدہ کیوں خفیہ میٹنگز میں کیا کیوں آپ نے ان کیمرہ سیشن بلایا آپ پارلیمنٹ میں اس پر بات کرنے کیوں تیار نہیں ہوئے افغانستان کے ساتھ یہ راستے جو گیٹ ویز ہیں ان کو کیوں بن دشتگردی تو پہلے سے زیادہ ہو چکے خاردار تارے لگاتے ہیں اور یہ خاردار تارے صرف آپ آپ نے گیورن لائن پر نہیں لگائی گوادر کو کیا اردگر بھی خاردار تار لگائی سریا ست کا جو رویہ ہے یہ عوام دشمن ہیں تو یہ اب عمران خان تو ایٹین تھ امنیمنٹ کو ہٹانے کے لئے واپس ہے لیکن وہ اب عمران چپٹر کلوز کیوں ہو رہا ہے اسے نہیں ہو سکا پریسائز دی انہوں نے کچھ زیادہ آسان سمجھاتا نہیں رہے گا اگر ایٹین امنیمنٹ کو رول بے کرتے ہیں پاکستان نہیں رہے گا یا اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں کہ پریزیڈنشل سسٹم واپس لائیں گے نہیں رہے گا ابھی بھی آپ کو پتا ہے میں آپ کو ایک بات بتا بلوچستان آپ سے اتنا دور چلا گیا ہے کہ جتنا دور بنگلہ دیش بھی نہیں بلوچستان پاکستان سے اتنا دور چلا گیا ہے کہ جتنا دور آج بھی بنگلہ دیش نہیں ہے یہ کیسے آپ اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں میں اقائق کی بنیاد زمینی اقائق کو سامنے رکھ کر چند بات کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ اور کسی کے اپنی مرضی بلوچون کے ایک پوری جنریشن کو پولٹیکل جنریشن کو آپ نے وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے ازاروں بلوچ پولٹیکل ورکرز جن میں سٹوڈنٹ بھی شامل ہیں جن میں سٹوڈنٹ لیڈرز بھی شامل ہیں سالوں سے لا پتا ہے کہاں یہ جو انفوس ڈس اپیرنسز کا ٹیکنیک آپ استعمال کرتے بلوچستان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کا ٹیکنیک کذافی نے بھی استعمال کیا تھا پھر دیکھ لیا انجان یہ لیبیا سے کوئی مختلف مستقبل نہیں ہوگا دو سال اس طرح نہیں گزرتے بلوچستان کہ جب پوچکشی جبری گمشدگیاں مسخ شد لاشے اجتماعی قبریں ایسی ایک سیچویشن میں آپ نے باشور لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے اور پچھلے بیس سالوں سے یہ ریاست لگی ہوئی ہے کہ جو پشتنوں اور بلوچوں کے بیچ کچھ فرق نظر آتا تھا وہ فرق نہ رہیں میرے بات سمجھ آئے آپ سمجھ گیا ابھی اچھا ویسے یہ ایک ایجازم یونیورسٹی میں بھی ایک مسئلہ ہوا جس میں آپ نے میڈیری رول پلے کیا تو وہ ایکچول میں کیا مسئلہ تھا اور کیسے بچوں کا مسئلہ تھا اس کو بھی ایڈمنیسٹریشن نے اور میٹرو پولیٹن نے اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کیا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا سوشل میڈیا پر اس کو اتنا ہو کر دیا کہ لوگیں سمجھ رہے تھے کہ بلوچ اور پشتون ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں انتہائی افسوسناک واقعہ تھا انتہائی قابل مزمت واقعہ تھا میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس میں جب مزمت کرنے کی بات آئی جب اس کے خلاف بولنے کا موقع آیا جو ہی یہ واقعہ ہوا تو آپ یقین کیجئے میں ایمانا آپ سے بات کرتا ہوں کسی کے ساتھ کنٹیکٹ کرنی کی بھی مجھے ضرورت نہیں پڑی کیا ہوا جو ہی میں نے یہ واقعہ دیکھ ہم نہیں اس کے خلاف بات کی اور آج تک کرتا ہوں میں اس کو پشتون نہیں سمجھتا جو کسی بلوچ کو اپنا مخالف سمجھ بلوچ نہیں ہے ہمارا مخالف بلوچ ہمارا دوست ہے بلوچ ہوں نے بڑی زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہے ہمارا فرض یہ ہے صرف اخلاقی فرض نہیں نظریاتی طور پر بھی فرض ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں ہم ایک ساتھ چلیں ایک سپ میں رہیں تو یہ واقع ہوا پھر اس میں وہ لوگ بھی کوت پڑے جو میں نے بتایا ازار بلوچ مسئل پر ایک لپس تک اپنے مجھ سے نہیں نکالتے وہ بھی لگ گئے جس طرح ان کو امار بہت پسند ہو بچوں کا مسئلہ تھا سٹوڈنس جذباتی تھے بلوچ حق بھی بنتا تھا ان کا کم لوگ تھے اور اوپر سے زیادہ لوگ آئے تھے اور پیچھے وہ جو ان کے پرانے زخم تھے جہاں سے وہ آئے تھے جس بے گرانڈ سے آئے تھے تو ان کا جذباتی ہونا ان کا غصہ ہونا بنتا تھا ہم نے کوشش کیا اور بلوچ باشور لوگ ہیں انہوں نے اس سیچویشن کو ریڈ بھی کیا تھا اور نتائج خواہ بھی پتا تھا جس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا بلوچ دوستوں نے میں اس دن تقریر میں بیکار اب بھی ان کو آفرین کہتا ہوں کو شاباش دیتا ہوں انہوں مخالفین کی جو خواہشات تھی جو ان کے جو آرمان تھے ان کو خاک میں ملا دیا ہم نہیں گوارہ کر سکتے بلوچ کسی بلوچ اور پشتر کا کس پر جگڑا ہو سکتا ہے اروبی اسلام آباد میں ہماری بیچ کیا ہے کچھ ہے کس پر ہم ایک دوسرے سے لڑ پر تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں پھر جو ہے بڑوں کا کردار بنتا ہے تیچرز کا کردار بنتا ہے کہ ان کو سمجھائے کیا اندائس نہ کریں یہاں پر عجب لوگ ہیں بس وہ لگ گئے اس واقعہ کو بنیاد بنا کر بلوچ اور پشتون ارڈنٹیٹی کو کرمینلائز کرنا ان کے کریکٹر کو کرمینلائز کرنا ان کے نیشنلزم کو کرمینلائز کرنا اس کو ریسیزم کا نام دینا سیکیورٹائزیشن کرنا آسٹلز کو خالی کرنا ہٹس گرانا آگستان میں یہ ایک دفعہ چلتی ہے یہ سیکیورٹائزیشن والی جو کچھ بھی ہوتا ہے اپسی کو بولا فوج کو بولا پولیس کو بولا اس ریاست کے پاس اس ریاست کے ایمپلائز کے پاس نوکروم کے پاس اس کھیل آؤ اپشن نہیں کھی اور اپشن نہیں نیگوشیشن کا اپشن نہیں یہ سیکیورٹی سٹیٹ ہے سیکیورٹی سٹیٹ ہے کئی اسی طرح ہوتی ہے یہ سیکیورٹی آپ ان سے کہہ دے کہ بھائی یہا پانی نہیں ساپ پانی نہیں ملتا تو اپسی والوں کو بلا لیتے کرتے ہی اسی طرح آپ کے یہا پر سکول نہیں ہے ہمارے اس گاؤں میں سکول نہیں ہے تو کیا کرتے اپسی والے آتے سکول بناتے اب یہ مجھے بڑا افسوس ہوا بہت سارے لوگوں کو جو میں سمجھتا تھی اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے بی ایس والوں کے ساتھ مقابلہ ہو خلاف اس طرح لینگویج استعمال کرنا آپ مجھے بتائیں اب یہ سٹوڈنس اور ریسیزم جو جو انسٹیوشنال ایک ویر پولیٹکس ہے یا پولیسی ہوتی ہے اس کو انہوں نے ڈال دیا بچوں کی لڑائی میں کی یہ کوئی ریسیزم تھا ہمیں پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس ریاست میں ریسیسٹ کون ہے کون کس کو اس کے فیزیکل فیشرز کے بنیاد پر تشدود نینصافی اور کچھ اس طرح کی رویہ کا نشانہ بناتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ اور ایک اپریسٹ نیشن کے لوگ یا دو اپریسٹ نیشن کے لوگ آپس میں کیا ایک دوسرے کے خلاف نسل پرستی اپنائیں گے یہ خود ریسیزم کے وکٹمز رہیں ابھی تک رہیں اس حقیقت کو اکنالج کرنے ریکنیز کرنے کے بجائے آپ اس طرح کیا آپ مجھے بتایا یہ جو اس واقعے پر جو لوگ بات کرتے تھے ان میں اور پاکستان کی دفاعی تجزنگاروں میں کیا فرق فرق آپ کو نظر آیا جو فریمورک ہے یہ ایک فریمورک دونوں استعمال کر دفاعی جو ہم کنکلوڈ کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں آپ ایک ینگ پولیٹیشن ہیں تو اب ہماری یوت کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ضروری ہے اور پولیٹکس میں آنا کتنا ضروری ہے انتہائی یہ سب سے اہم بات سب سے ضروری جو ہے یوت ڈی پولیٹیسائز ہو چکے ہیں ان کو پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے ان کو سیاست میں لانے کی ضرورت ہے سیاست میں لانے کا کیا مطلب ہے ان کا تعلق اپنی سوسائیٹی کے ساتھ بنانا ہے ان کا تعلق اپنی نظام یا جو ریاست ہے یا اس ریاست اور نظام کے جو یشوز ہے ان یشوز سے ان کا تعلق بنانا ہے ان کا تعلق اپنے مستقبل سے بنانا ہے ان کا تعلق اپنی سلاحیت سے بنانا یا کیا سارے جائیں گے اور سی ایس ایس کا اگزام دیں گے ان کو سوچ نہ پڑے گا ان کو دیکھ نہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے کس کے ذریعے ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا تک نوجوان دور رہیں گے اس وقت تک کوئی کیفیتی تبدیلی نہیں آسکتی بس اس طرح کے ارٹیفیشل تبدیلی آؤں گی جو جو لانی تھی جنرل فیضہ مدور جنرل باجوان اس طرح کی تبدیلی آؤں گی ریل چینج تب ہی پاسیبل ہے جب نوجوان نسل سائنسی بنیادوں پر نظریاتی بنیادوں پر تاریخی بنیادوں پر علمی بنیادوں پر مسائل کو سمجھ نہ شروع کر اچھا ہمارا لاس سیکشن ہے جس میں ہم ریپیڈ آنسرز ہوں گے اس لاس آنسرز میں یہ ہے کہ پہلا پہلا آپ نے ریسنٹلی کونسی بک پڑھی ہے میں ابھی جو پڑھی ہے پیپلز مومنٹ اسلام خواجہ اچھا اسلام خواجہ کی پیپلز مومنٹ اور آپ کی فیوریٹ ون اف تا فیوریٹ بکس کونسی ہے آل ٹائم فیوریٹ ون انڈرڈ ڈیئرز آف سولیوٹ آتھر کونسی آہ گیبریل گرشیہ مارکیز اچھا آپ کی فیوریٹ رائٹر کونسی ہیں یہی سمجھ لیں مارکیز سمجھ اچھا آپ ایسی کونسی بک ہے جو سمجھ تے ہیں کہ ہر سٹوڈنٹ ینگ بندے کو پڑھنی چاہیے یہی کہتے ہیں یا بہت مشکل ہے اس طرح کیا سوال ایک بک تو ہمیشہ مسلیڈنگ ہوتی ہے کہ میں ایک بک پڑھ لیں نہیں کئی بک پڑھ چاہیے میں نہیں کہ سکتا ہوں کہ ایک بک پڑھ لیں کئی بک کئی بک بک